بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان ارہم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین دن بر کی اہم دن خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں بڑھتے ہیں پہلی اور افسوسنا خبر کی طرف کشمیری ہیرو کشمیری ایک نام کشمیر کا ایک بہت بڑا لیڈر سید علی گلانی صاحب جو ہے اس دنیا کو رخصت کر گئے ہیں ان اللہ و انہا الہی راجعون لیکن ان کی وفات کے بعد بھی بھارتی حکومت اور بھارتی افواد جو ہیں وہ درے ہوئے سہمے ہوئے ہیں اور ان کی میت کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور ان کی میت کو قبضے میں لے کر کہا جاتا ہے کہ جلد سے جلد ان کی تلفین کی جائے ان کا جنادہ پڑا جائے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اشتیال انگیزی ہو کوئی دھرنے ہو اور کوئی ایسی صورتحال ہو جو کہ ملک کے امن و امان کو خراب کرے یہ کیے کون رہا ہے بھارتی فوج یہ کون کہہ رہا ہے بھارتی حکومت جو کہ خود کشمیریوں کے امن و امان کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ جس نے ستر سال تقریباً سات دہائیوں سے کشمیر کی ازادی کے لیے جدو جہد کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور اس کی تلفین ایسے ہوتی ہے کہ صرف قریبی رشتدار اور جو پڑوسی ہیں ان کو اجازت ملتی ہے اور رات کے بارہ بجے ان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو ناظرین ایسے عظیم لیڈرز جو ہیں جنہوں نے حق کے لیے آواز بلند کی ان کے ساتھ ہمیشہ اس دنیا نے یہی سلوک کیا اور اس کے ساتھ ساتھ عبداللہ گلانی جو کہ بہت ہی کلوز ریفرنس تھے اور بہت ہی کلوز ساتھی تھے سید علی گلانی صاحب کے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے یہ نوٹس جاری کیا تھا کہ ان کو جلد سے جلد ان کو قبر میں اتارا جائے ان کی تلفین کی جائے اور اس کے بعد ہم اپنے ملک کے امنومان کو دعو پہ سٹیک پہ نہیں لگا سکتے آپ کو بتاتے چلیں کہ علی گلانی جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ 1962 کے اندر اپنا علم بلند کیا اور کشمیر کے ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ان کے عمر جو تھی 92 سال تھی اور 92 سال کی عمر میں انہوں نے اس دنیا فانی کو رخصت کر دیا اب جو ہے بات جو ہے بہت ہی کانٹر اڈکشن جاری ہے 92 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور ناظرین یہ وہ لیڈر تھا جو کہ کشمیر کی آواز بلند کرنے میں کشمیر میں پہلا بندہ تھا اور اس کے بعد جو ہے بہت لوگ آئے لیکن وہ کنسسٹنسی ہمیں نظر نہیں آئی وہ اس جدوجہد کی جو کہ ہمیں سید علی گلانی صاحب میں نظر آتی تھی اور اس کے بعد جو ہے سید علی گلانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ میرا خواب ہے کہ میں اپنی زندگی کے اندر کشمیر کو ازاد دیکھوں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے لوہیکین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد حصر خرو کرے اور کشمیر جلد سے جلد ایک ازاد ملکت بنے ہماری دلی دعا ہے اب بڑھتے ہیں ناظرین دوسری ایم قبر کی طرف پنجاب میں جو کیسز کی شرعہ ہے وہ دن بہ دن کرونا کے کیسز کی بڑھتی جا رہی ہے اور اب جو مصبت کیسز کی شرعہی ہے وہ سات فیصد ہو چکی ہے اور یہ بہت زیادہ علامنک سیچوئیشن ہے کیونکہ یونیویسٹیز کالیج اس کے ساتھ ساتھ جو روز مرہ کا کاروباری طبقہ ہے سب کچھ کھل چکا ہے ریسٹورنٹس کھل چکا ہے ڈائننگ کھل چکی ہے اور اس کے بعد اب یہ دیکھنے میں آرہا ہے کہ کیسز جو ہیں وہ دن بہ دن بہ دن بڑھتے جا رہی ہیں فیصلہ باد میں جو مصبت کیسز کی شرعہ ہے وہ بارہ فیصد ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملکان میں گیانہ اشاریہ گیارہ فیصد مصبت کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور پنابل بینڈی میں جو اشارہ رہی ہے وہ دس اشاریہ پانچ اور جو لاہور کے اندر ہے وہ آٹھ اشاریہ چھے فیصد جو ہے مصبت کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اور پنجاب جو ہے اب سیکنڈ نمبر پہ آگیا ہے جو پورے پاکستان میں وہ صوبہ جس میں کیسز بڑھتے جا رہے ہیں پہلے سندھ تھا سندھ کے بعد جو ہے اب پنجاب کی طرف جو ہے کیسز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہے دینگی کی جو بابا ہے وہ بھی پاکستان میں دوبارہ سے لوٹ آئی ہے خبر پختونخواہ میں کیسز آ رہے ہیں اور پھر پنجاب کے اندر بھی تقریباً بارہ سے تیرہ کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہوئے ہیں اب احتیاط نہیں ہوگی لوگ ایس اوپیس کو نہیں فالو کریں گے ہم نے بڑے عرصے بات جا کے یہ ایک نیوز بریک کی ہے کرونا سے ریلیٹیڈ لیکن اب جو ہے اگاہی دینا بہت ضروری ہے اگر آپ نے ویکسین لگوالی ہے پہلے تو ویکسین لگوائیں جا کے میری ہمیشہ میں یہ بات کرتا آ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کے تواصل سے کہ ویکسین لگوائیں اپنے آپ کو ویکسینیٹیڈ رکھیں اپنے ساتھ ماسک رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہینڈ سینٹیزرز جرور کیری کریں سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین رکھیں خدارہ آپ لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ اگر آپ ویکسین لگوار ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایس اوپیس کو بھی فالو کریں اب بڑتے ہیں ناظرین تیسری ایم خبر کی طرف لاہور میں دو لڑکیوں کے ساتھ مبینہ ذاتی کی تحقیقات جو ہے جاری ہے اور یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ گزرپور میں پیش آیا تھا ایک پارٹی تھی اور اس پارٹی کے اندر دو لڑکیوں نے ایک فیکٹری کے مالک تھا اس کے اوپر یہ الزام لگایا تھا کہ اس نے ہمارے ساتھ ساتھی کی ہے اور پولس نے پھر اس فیکٹری کے مالک کو اپنی حراست میں لے لیا اور حراست میں لے کر تحقیقات شروع کی تو فیکٹری مالک کا جو بیان آیا ہے اس نے کہا کہ جائداد کا تنازہ تھا کچھ پیسوں کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں ان کو پے نہیں گر بارا تھا جو میں ان کو دے نہیں بارا تھا اس کے تنازے میں انہوں نے میرے اوپر یہ گھنونا الزام لگایا ہے میں بلکل بڑی وزمہ ہوں آپ بے شک فورنسک ٹیسٹ کروالیں دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا اور آپ سب جو ہیں مجھے جانتے ہیں اب وہ فیکٹری مالک کا نام ابھی تک ڈسکلوز نہیں کیا گیا اور لڑکیوں کا یہی کہنا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایک بار نہیں دو بار نہیں بلکہ تین بار زیادتی کی ہے تو یہ ذاتی کے واقعات بھی اب دن بر دن بڑھتے جا رہے ہیں ان میں بھی روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ رولز اور ریگولیشن کو ایمپلیمنٹ کروائیں رولز اور ریگولیشن تو موجود ہیں لاؤ موجود ہے لیکن ان کی ایمپلیمنٹیشن موجود نہیں ہے اس کے ساتھ ایک حکومت ہے پنجاب نے ایک ایپ بنائی ہے اگر اس ایپ کو آپ یوز کرتے ہیں اس سروس کو آپ یوز کرتے ہیں اس نمبر پر آپ کال کرتے ہیں تو وہ جو ہے پولس جو ہے فورا آپ کے لوکیشن کو ٹرائے کر کے آپ کے پاس آجائے گی تو یہ اویرنس دینا بہت ضروری ہے اس کی جتنی ایمپلیمنٹ کی جائے اتنی کام ہے تو یہ تھی آج کی تازہ تری امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سنسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ دن بر کی اہم ترین خبروں کے ساتھ اگاہ ہو سکے اپنے محضبان ارحمت کو اجازت دیجئے اللہ نکے بان